موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم ٹو جہاز نیوز کرم گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوش شیری بیک تو آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ کسی بھی تعریف کے معتاج نہیں ہیں میں نے ان کے بہت سے انٹرویوز کی ہیں لیکن وزیراعظم بننے کے بعد یہ میرا ان کے ساتھ پہلا انٹرویو ہے تو خان صاحب کیسے ہیں آج شیری میں اللہ کا شکر بالکل ٹک ٹاک آپ بتائیں آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ خان صاحب سب پر ٹک ٹاک بہت شاہلا بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے بچہ کو دیکھ کے جو پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن شریع ایک بات میں تمہیں بتا دوں جی خان صاحب میں نواز شریف کو نہیں چھڑوں گا خان صاحب ابھی میں نے نواز شریف کے بارے میں کوئی بات کی نہیں ہے آپ شروع ہی نواز شریف سے ہو گئے ہیں کیا بات ہے ملکہ مہنگائی ہے برسگاری ہے آپ دیکھو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بجلی کے بل گیس کے بل ریٹ سفر پڑ گیا ہیں خان صاحب خان صاحب حکومت آپ کی وزیر اعظم آپ تو پھر یہ مہنگائی کا نواز شریف سے کیا تعلق ہو تعلق ہے شریف دیکھیں میں نے تو چوری نہیں کیا میں نے میں نے تو کسی کا مسئل نہیں چوری کیا شمال شریف نے کیا ہے نواز شریف نے کیا ہے آسی زرداری وہ بلو براول مریم سلطری سب دن کو چوری کیا ہے میں نے تو صرف چندے کا بسہ لیا ہے لیکن ایک بات بتا دوں میں ان میں سے میں کسی کو نہیں چھڑوں گا کسی کو اندرہ نہیں ملے گا خان صاحب ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نے مہنگائی کو کرنا ہے مہنگائی کا اور انہ رو کا کیا تعلق ہے خان صاحب جہاں تک تو مہنگائی کی بات ہے تو سب سے پہلے تو اپنے گبرانہ نہیں ہے اور این ارو دیکھیں میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ میں نے ان کو نہیں چھڑنا جی خان صاحب میں تو ان کو نہیں چھڑوں گا شریف خان صاحب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف آپ اس سے پہلے کے گرم ہوئے نواز شیف صاحب پہ تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی کینڈا کی پرائیم نیسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی کیسے رہی آپ کی بات چیتا آپ اس میں بہت اچھا لگا ہے اس کے ٹرڈو سے مل کے ٹرڈو بڑا ٹائٹ پیس ہے خان صاحب کیمرہ چل رہا ہے فیملی اور میرا مطلب بڑھا اچھا پرائیم نیسٹر ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے جسٹین ٹرڈو بہت اچھا اپنے ملک کو چلا رہا ہے پریشان تھا بچارہ ملکات بہت اچھی رہی ہے کیا بات ہوئی اب آبانی کا مسئلہ ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے حمد کہ وہاں پہ خان صاحب شہری آبانی کا مسئلہ اصل میں میں جسٹین کی بات کر رہا تھا وہاں پہ بہت بڑا ایری ہے آبانی بہت کم ہے تو میں نے اسے بتایا کہ لو جی یہ تو مسئلہ ہی ہو مسئلہ ہی آلو گیا ہے ہم لوگ کرنے کے جا رہے ہیں شہری ہم لوگ ایک پاکش دے رہے ہیں انکو یہ خان صاحب ہم لوگ کیا کریں گے ہم پاکستان سے وہ چن چن کے لوگ یہاں سے ایک سپورٹ کریں گے وہ لوگ یہاں سے بہت جائیں گے وہ بچے بچے دیں گے وہاں پہ آبادی بڑھائیں گے وہاں پہ شریف ایک بچے کے پیچھے ہمیں ایک ہزار ڈالر ملے گا اب دکھیں ہمارا ملترکی کریں گا ہماری ایک سپورٹس بڑھیں گی ہمارے کرزیں اتر جائیں گے جی خان صاحب جسٹین بہت خوش ہوا نہیں ان کا ریکشن کیا تھا اس چیز پر پہلے تو وہ ذرا حیران ہوا اصل میں اس بچارے کو پتا نہیں ہے وہ پریشان ہوا کہ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ امران کیا آپ ایسا کر لیں گے میں نے اسے بتایا وہ مارا تو قومی کھیلا اور یہاں پہ تو سارے چمپئن بیٹھے ہیں وہ مارا نہیں تو مسلی رہی ہے جی خان صاحب تو انشاءاللہ اس سے آگے بہت سے پروگرام لے کے آئیں گے پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ جہاں اس سے جانا تھا اس کو وہاں لے کے جائیں گے لیکن شریف جی خان صاحب ایک بات بتائیں جی جی خان صاحب آج کل آپ کیا کر رہے ہیں خان صاحب ابھی میں نے انٹر کے پیپر دیا تھے اور اب میں بی ایس ایس میں ہوں ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے جی خان صاحب شریف آپ کے لئے میرے پاس ایک جاب ہے جی خان صاحب ظلفی جانی اور مراد کنڈی سے تو میں بڑا بور ہو گیا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ظلفی بخاری کی وزارت میں اسے رپلیس کر دوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جا اس وزارت کو سنبھالیں خان صاحب خان صاحب میں ایک چھوٹا سا انکر کھا ہوں وہ بڑے لوگ دیکھے کامران بات یہ ہے خان صاحب شریف کافی سارے لوگوں سے انٹرویوز ہوتے ہیں تو بس شریف بات یہ ہے کہ آج کل ٹک ٹک کے اوپر آپ بڑے ہاٹ کےک بنے ہوئے ہیں خان صاحب کیمرا چاہتا ہے انٹرویو ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں عزت ہے جی خان صاحب میرے بانی ہوئے گی چلی آپ بڑے ماشاءاللہ ترکی کر رہے ہیں جی خان صاحب میں بھول گیا تھا کہ میں وزیراعظم ہوں خان صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں خان صاحب عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے پرفارمنس زیرو بٹا زیرو ہے لیکن پھر بھی آپ نے ان کو گلے سے لگایا کیا ریزن کیا ہے شریف آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ آپ کو بتا رہا ہے پبلک کو عثمان بزدار مسیم اکرم پلس ہے عثمان بزدار جو ہے دیکھیں عثمان بزدار پنجاب کے لوگوں کو قائم علی شاہ کی بدعا ہے آپ نے اس میں میمز بنایا اس کا مزاق بنایا قائم علی شاہ کا اس بچارے کا مصد ہو جاتا تھا آپ وہ کرتے تھے اب بھکتے ہیں آپ لوگ اب پنجاب کو بھکتا پڑے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ٹیٹ فور ٹیٹ بولتے ہیں انگریزی میں یہ بلکل ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہونا تھا لیکن شریف جی خان صاحب اگر آپ کو ذلفی جانی والی وزارت میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آئی کین آفر یو دا چیف منسٹر شیپ اف پاکست اف پنجاب ام سوری پنجاب نہیں خان صاحب میں انکر ٹھیک ہوں نہیں نہیں میں ام نوٹ انٹرسٹی خان صاحب انٹرویو ہو گیا دیکھیں شہری جی ناظرین تو یہ تا انٹرویو خان صاحب کے ساتھ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو پر آئے ہمارے شو کشان کو آپ نے بڑھایا آپ کا بہت بہت شکریہ شریف دیکھیں میرے پاس دی وقت کم ہوتا ہے کیابنٹ میٹنگ ہے جانا ہے لوگوں سے ملنا ہے بھی اور کیکوں کے پاس بھی جانا ہے خان صاحب کیمرہ چلتا ہے پلیز تھوڑا کٹرول کریں آپ وزیراعظم آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیکھتی خان صاحب بہت شکریہ جی بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شریف دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور جو کمیٹ وغیرہ جو بھی یہ اپنی زبان میں بولتے ہیں انسٹاکرام ہوتا خان صاحب نے بھی کہتا تھا کر دو اسے سپورٹ کریں اور اس طرح کے اچھے اچھے انٹریوز آپ میں آپ کے کیک کے ساتھ لے کیا ہمیں شریف کے ساتھ آنگے دی شریف دیکھ دی شریف دیکھ